ناظرین رحمت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں صرف اپنے بندوں کو خوشیاں ہی خوشیاں بارتا ہوں رحمت کا عشرہ کیوں کہا گیا ہے؟ چاہتوں کو روک کے اپنے بندے کی، خواہشوں کو روک کے اپنے بندے کی آزمیش کرنا چاہتے ہیں روزہ عاشقانہ عبادت ہے رمضان کا اور روزہ کا اظہار عشق سے ہے اور عشق کا تعلق آخری زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق ہے ساری زندگی رحمت کا ہی عشرہ پہلا کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ اللہ جللہ شانہو اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں کچھ ایسا بتائیں کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے صرف اصرف چالیس بار صبح شام پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد استغفر اللہ رحمت سے مغفرت اور مغفرت سے جہنم سے ازادی مغفرت اس کی وہ رحمت کا بے قرآن سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں جو چھوٹی چھوٹے بہانوں سے وہ اپنے بندوں کو ماف کرنا بخشنا جنت میں بھیجنا اور اپنی رحمت کو متوجہ کرنا اسی کا نام مغفرت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز من ڈیجیٹل ناظرین رحمت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ نے فرمایا کہ خاص کا رمضان میرا مہینہ ہے ناظرین کیا خوبصورت محبت کا اظہار ہے کہ پہلا عشرہ ہی اللہ پاک نے رحمت کا عشرہ بنا کر بھیج دیا ہم گناہگاروں کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں صرف اپنے بندوں کو خوشیاں ہی خوشیاں باڑتا ہوں سب سے پہلا عشرہ بھی رحمت کا بنا دیا ناظرین ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے بتاتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الوظائف حکیم تاریخ چکتائی صاحب بانی و سرپرست ادارہ اب کریں السلام علیکم حضرت کیسے مزاج ہوا حضرت رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے حضرت پہلا ہی عشرہ رحمت کا ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے رحمت کا عشرہ کیوں کہا گیا ہے اصل میں اللہ جللہ شان ہو چاہتوں کو روک کے اپنے بندے کی خواہشوں کو روک کے اپنے بندے کی آزمیش کرنا چاہتے ہیں کیا میرا بندہ میری خاطر بہت کچھ روک سکتا ہے بہت کچھ سے بچ سکتا ہے وہ چیزیں جو میں نے حلال کی ہیں آج تیرے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک میں نہ کہوں گا یعنی افتار کا وقت اور رمضان رحمت کا مہینہ عشق کی وجہ سے ہے روزہ عاشقانہ عبادت ہے میں نے کھایا پیا ہے میں آپ کو کہوں روزے سے ہوں تو اس کا اظہار نہیں ہوتا نماز کا اظہار ہوتا ہے حج کا اظہار انسان کی دو چادروں سے ہوتا ہے احرام کی چادریں مال چیزیں اور صدقات کا اظہار انسان کے ہاتھوں کے خر سے ہوتا ہے رمضان کا اور روزے کا اظہار عشق سے ہے اور عشق کا تعلق آخری زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق ہے ساری زندگی میں تو یہ عشق ہے جو ہماری زندگی کی اشد ضرورت ہے اس لئے اللہ پاک جب عشق پہ آتا ہے اس پہ رحمتوں کی بارش کر دیتے ہیں کیا کہنے حضرت حضرت رحمت کا ہی عشرا پہلا کیونکہ کیا گیا اس کی وجہ ہے کہ اللہ جللہ شان ہو اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹے بہانوں سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے کیونکہ وہ کریم ہے وہ ماں باپ سے ستر ماں باپ سے ستر سے زیادہ وہ کریم ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی بخشش ہو جائے اس لئے اگر جو بندہ پہلے عشرے میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذابنا بہت کسرت سے پڑھے بہت کسرت سے کھلا پڑے اللہ اس کو دنیا آخرت دونوں چیزوں کی نعمتیں دونوں چیزوں کی برکتیں اور دونوں چیزوں کی عطائیں اس کو دیتے ہیں بہت کسرت سے پڑھے اور بہت یقین سے پڑھے اور بہت دھیان سے پڑھے اللہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں حضرت بہت سے لوگ روزے رکھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں اور اس رحمت کی جو عشرہ ہے اس سے بھی لوگ اپنے ہاتھوں سے نکال دیتے ہیں کچھ ایسا بتائیں کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے کسی بھی ڈر سے بیماری کی گرد سے یا کچھ ان کے لیے کچھ ایسا بتائیں کہ وہ لوگ اس طرف آجیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو روزے دار بنانا عبادت گزار بنانا آپ چاہتے ہیں یا وہ خود چاہتا ہے آپ اس کی طرف سے صرف و صرف چالیس بار صبح شام پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد استغفر اللہ اللہم صلی علیہ محمد استغفر اللہ اور صبح شام اس کی نیت کر کے چالیس بار پڑھیں اور جو چاہتا ہے کہ خود میں عبادت گزار بنوں روزہ رکھوں اور روزے کی نعمتیں حاصل کروں تو وہ سارا دن یہی وظیفہ اگر کھلا پڑھے یا چالیس بار ہر نماز کے بعد یا صبح شام پڑھے تو حیرت انگیز دل کی دنیا عباد ہوگی من کی دنیا میں انقلاب آئے گا اب کیا کہنے حضرت ایک سوال اور مجھے اس کا جواب چاہیے کہ رحمت سے مغفرت اور مغفرت سے جہنم سے ازادی آپ کے نزدیک مغفرت کیا ہے مغفرت اس کی وہ رحمت کا بے کران سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں جو چھوٹی چھوٹے بہانوں سے اپنے بندوں کو ماف کرنا بخشنا جنت میں بھیجنا اور اپنی رحمت کو متوجہ کرنا اسی کا نام مغفرت ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے انسان کو بخشے گا وہ کیا فرمایا کہ کسی بندے نے کسی کو انگلی سے دکھا دیا راستہ کہ دیکھو فلان راستہ جا رہا قیامت کے دن اللہ یہ انگلی تو جنت میں جا رہی ہوگی باقی جسم جہنم میں اس قابل نہیں کہ جنت میں جائے انگلی اللہ سے دعویٰ کرے گی یا اللہ ساری عمر تیسی کے ساتھ رہی اب اکیلی یہ انگلی بھی اس کو جنت میں ساتھ لے جائے گی اس کی مغفرت کے یہ بہانے ہیں حضرت اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نے رکھ لیا ہے آپ کو کیا آ جائے یا آپ کے بلڈ نکل جائے یہ ایک کومن مسئلہ ہے جو اکثر لوگ اس چیز میں بہت ڈاؤٹ فل رہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی بسرف شک ہے وسوسہ ہے انسان یقین کے ساتھ چلتا ہے اصل یقین ہے جب یقین کے ساتھ چلتا ہے آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو مدد کو عطاؤں کو دیکھتا ہے اصل یقین حضرت اللہ پاک نے اس مہینے کا جو آغاز ہے وہ رحمت سے ہی کیوں کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ پاک جللہ شانو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آئیں آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی کو خوف دکھائیں گے تو خوف سے دور ہوں گے آپ نے بندوں کو رحمت دکھائی کہ میرے بندے میرے طرف آؤ روزے کے نام پہ تراوی کے نام پہ دعاوں کے نام پہ آؤ میرے طرف اور میں تمہارا رب ہوں تم میرے بندے ہو اور زندگی بھر میرے قریب رہو تمہیں دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا رسک بھی دوں گا وسط بھی دوں گا خیری بھی دوں گا برکتے بھی دوں گا انشاءاللہ اور اسی سے ملتی ہے حضرت بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا پانچ نماز ادا نہیں کی تو روزہ آپ کا ضائعہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں روزہ اصل میں انسان کو صبر پلاتا ہے روزہ تو صبر کا نام ہے اور نماز بھی صبر کا نام ہے کیا اگر میں یہ نماز کے لئے وقت دوں گا تو میرا فلان کام الٹا ہو جائے گا یا اس کام کے اندر تاخیر ہو جائے گی اب انسان یہاں اپنے دل کو اگر سمجھاتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ نماز بھی پڑتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے اور زندگی میں کامیاب بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس کا تعلق آپ کے صبر سے ہے اس چیز سے یعنی کہ کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ کا روزہ ہتم نہیں ہوتا بلکر آگر انشاءاللہ اللہ کو کچھ ایسا بتا دیں پڑھنے کے لیے کہ ان کی عبادات اور مضبوط ہوتی چلی جائیں ایک چیز پھر بتاؤں گا جو میں ربنا آتینا بتائی ہے اس میں دنیا بھی اور آخرت کے دونوں پیکج ہیں دنیا بھی بہترین آخرت بھی بہترین دنیا بھی شاندار آخرت بھی جاندار اور دنیا بھی جاندار آخرت بھی جاندار اگر کوئی شخص اس دعا کو نماز میں پڑھے نماز کے بعد پڑھے اتہیات میں رب جالنی کے بعد پڑھے اور سلام کے بعد پڑھے اس دعا کو اور رمضان میں مسلسل کسرہ سے ورنہ چالیس بار صبح شام پڑھے تو دنیا بھی ملے گی آخرت ملے گی اور اس دعا کے اندر ایک پیغام ہے کہ اگر کرزے بیماریاں تکلیفیں مسائل مشکلات الجنوں سے آپ خلاصی چاہتے ہیں اور ان کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس دعا کو پڑھیں یہ دعا دنیا آخرت کے آخری مسائل کے حل کا پیکج ہے ناظرین آپ نے حضرت صاحب کی گفتگ ملاحظہ فرمائی اور پہلے عشرے سے رمضان کے آغاز سے جو حضرت صاحب نے بتایا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں حضرت صاحب کے بتائے ہوئے علم کے ساتھ اگر آپ اس رمضان کو کنٹینیو رکھیں گے تو آپ خود کو بھی فائدہ ہوگا کمیٹ سیکشن آپ کے پاس ہے آپ حضرت جی سے سوالات بھی کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے عشرے کے شروع میں حضرت جی کے ساتھ اپنے مذبان کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ میں ساتھ